السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستو احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور ڈیلی سوال و جواب کے آج کے اپیسوڈ میں میں آپ کا تہے دل سے استقبال کرتا ہوں ڈیلی سوال و جواب کے آج کے اپیسوڈ میں ہم نے جو سوال لیا ہے یہ سوال ہے ٹھیکے دار محمد سلیم کی لوڑا کی طرف سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو بارات جاتے وقت وہ لڑکا مسجد میں جا کر دو رکات نماز شکرانے کے نفل پڑتا ہے تو وہ نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ بارات جانے سے پہلے دولہ مسجد میں جا کر جو دو رکات نفل نماز شکرانے کی پڑتا ہے یہ دراصل بلکل بےاصل اور بے بنیاد ہے مذہبی سلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ من گھڑت طریقہ ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے پیدا کر لیا اور پیدا کرنے کے بعد یہ چیز چلن میں آ گئی کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو یا کوئی بھی جائز کام ہو تو پہلے وہ ایک سیدھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے لیکن چلتے چلتے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نئینے لوگ آتے ہیں نئی تانتی آتی ہے تو وہ بے پڑھے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو وہی کام کرتے دیکھتے ہیں تو ان کو اس بارے میں پتا تو کچھ ہوتا نہیں ہے بس وہ ان کو کرتے دیکھتے ہیں اس لئے وہ خود بھی ان کاموں پر لگ جاتے ہیں تو ایک وہ چیز جو صحیح نیت سے شروع کی جاتی ہے وہ آگے چل کر بہت بڑی گڑبڑی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور بہت بڑی بدعملی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی اصل روح جو ہے اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا تو یہ جو دولہ بارات جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتا ہے شکرانے کے نفل پڑھتا ہے اس کی شروعات دراصل ایک اچھے طریقے سے کی گئی اس لئے کی گئی کہ بھئی چلو ہم بارات لے کر جا رہے ہیں یا ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں کیونکہ پہلے زمانے میں بارات کہے کہ دنوں میں بلکہ ہفتوں میں واپس آتی تھی لمبے سفر ہوتے تھے اس لئے جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کی اصل حقیقت کیا ہے اس نماز کی اصلیت کیا ہے یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو پڑھتے وقت نیت کیا کرنی چاہیے یعنی اس نماز میں نیت کیسے ہوگی یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم نماز یہ جو دورا نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کر برات جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ نماز شکرانے کی رسمی طور پر پڑھتا ہے یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شکرانی کے نماز پڑھ رہا ہوں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے بڑے بڑوں کی طرف سے ایک رسم چلی آ رہی ہے اس لئے اس کام کو ہم بھی کریں اور کرنا چاہیے یعنی اس کام کو نیکی سمجھ کر نہیں بلکہ رسم سمجھ کر کیا جاتا ہے جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے دونوں ہی باتیں غلط ہیں بارہ جانے سے پہلے دلہن لینے کے لئے جانے سے پہلے دو رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ شکرانے کی نماز ہرگز نہیں ہے اسی طرح سے اس کو رسمی طور پر نہ پڑھیں بلکہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے پڑھیں اور اس لئے پڑھیں کہ ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو شکرانے کی نماز پڑھی جائے گی یا کوئی اور نماز یہ ایک اہم سوال ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز شکرانے کی نہیں بلکہ وہ نماز حاجت اور ضرورت کی پڑھی جائے گی کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شکر ادا نہیں کیا جاتا بلکہ کام ہونے کے بعد شکر ادا کیا جاتا ہے جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں وہ کام پورا ہو جائے پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا یہ کام کر دیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم واپس بارات لے کر خیر و آفیت کے ساتھ اپنے گھر آ گئے راستے کے مسائی مشکلات اور پریشانیوں سے آفتوں سے اور اسی طرح جہاں ہم گئے تھے وہاں جو لوگ تھے بہت سارے شریر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کی تمام آفتوں سے بلاوں سے ہم بچ کر اپنے گھر واپس آ گئے تو اس لیے دو رکعت نماز جو شروع میں پڑھی جاتی ہے وہ ضرورت کی پڑھی جاتی ہے پھر آنے کے بعد آپ دو رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں یہ اصل طریقہ ہے تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ نماز ہوتی ہے ضرورت کی نماز یہ نماز شکرانے کی نماز ہرگز نہیں ہوتی تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ضرورت کی ہوتی ہے یہ نماز شکرانے کی نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم بارات لے کر جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ہمارا جو گھر ہے جہاں پر ہم تیاری کر رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے کچھ بھی پریشانی ہو سکتی ہے اسی طرح سے جب ہم بارات لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پہنچنے تک جہاں ہمیں پہنچنا ہے وہاں پہنچنے تک راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی آفت اور پریشانی آ سکتی ہے جیسا کہ عام طور سے آتی ہے اب ہم اپنے گھر کے اندر بارات میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کوئی بہت بڑی مسئبت آ جاتی ہے تو ایسا ہمارے یہاں پر ہوتا ہے اسی طرح سے ہم راستے میں جا رہے ہیں بارات لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی سی گاڑی پلٹ گئی اور انتقال ہو گیا تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے ہاتھ ساتھ دیکھے ہیں اسی طرح سے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد بہت سے مرتبہ کھانے پر لڑائی ہو جاتی ہے بہت سے مرتبہ مہر کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے اور بہت سے مرتبہ گاڑی وغیرہ مانگنے پر اور نہ دینے پر لڑائی ہو جاتی ہے یعنی دولہ گاڑی کی تمنہ کرتا ہے گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے اور لڑکی والے منع کر دیتے ہیں پھر اس کی پٹائی ہوتی ہے تو پوری بارات کو اور دولہ کو بندگ بنا لیا جاتا ہے اور اس کی پٹائی کی جاتی ہے تو وہاں پر کسی بھی طرح کی پریشانی آ سکتی ہے اسی طرح سے جب ہم واپس آ رہے ہیں تو ہم نے اس طرح کے بھی حادثات دیکھے ہیں کہ دولہ دولن کی گاڑی کھائی میں گری اور ان کا انتقال ہو گیا یا بارات کی جو بس تھی وہ کھائی میں گری سارے کے سارے مر گئی ان کے بہت زیادہ چوٹ آئی چوٹ لگی تو اس طرح سے ہوتا ہے تو گھر آنے تک راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد جب گھر سے نکلے ہیں تو گھر واپس آنے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس طرح جہنم میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف ہوگی اسی طرح سے انسان کو سفر میں پریشانی ہوتی ہے تو سفر کی پریشانیوں سے آفتوں سے اور حادثوں سے بچنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اس لئے اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز شکرانے کی نماز نہیں ہے بلکہ ضرورت کی نماز ہے ہم اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم دلہن لینے کے لیے جا رہے ہیں یا اے اللہ ہم بھارات میں جا رہے ہیں یا ہم سفر میں جا رہے ہیں یا ہم فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں اے اللہ راستے کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں تمام پریشانیوں کو دور فرما اور جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی پریشانی آنے کی امید ہو یا پریشانی آ سکتی ہو تو اے اللہ تو اس کو بھی ختم فرما اس لئے وہ نماز پڑھ ہی جاتی ہے اس لئے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے بارے میں سمجھانا اور بتلانا یہ ضروری ہے اور ہمارے آئیمہ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کے خطبوں میں اور اسی طرح سے موقع بموقع عوام کو یہ بات سمجھائیں اور یہ بات بتلائیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بہت بڑی گربڑی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں عوام میں اور سماج میں اور معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے تو اب دولہ کونسی نماز پڑھے گا یعنی دولہ بارات میں جانے سے پہلے کونسی نماز پڑھے گا اور بارات میں سے جب آ جائے گا دولہ دولہ کو لے کر آ جائے گا تو کونسی نماز پڑھے گا دولہ جب دولہ کو لینے جا رہا ہے تو کونسی نماز پڑھے گا اور جب دولہ کو لے کر اپنے گھر آ جائے گا تو کونسی نماز پڑھے گا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایک بار پھر بتلا رہا ہوں کہ جب جائیں گے جب دولہ لینے جا رہے ہیں تو ضرورت کی نماز پڑھیں گے صلات الحاجت پڑھیں گے اور جب دلہن کو لے کر آ رہے ہیں دلہن کو لے کر گھر پر آ گئے تو پھر شکرانے کی نماز پڑھیں گے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ جانے سے پہلے کونسی نماز پڑھی جائے گی اور جانے آنے کے بعد کونسی نماز پڑھی جائے گی تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ